حکومتی ناہلی کے بعد بہاولپور کے ہزار غریب مریض مفتلات کی سہولت سے محروم ہو گئے چولائی دوہزار اٹھارہ میں ملے والا فانڈ گیارہ ماہ تاخیر کے بعد اب جاری کیا گیا وقت کی کمی کے بعد ہسپتالوں میں موجود سوشل ویل فیر آفیسرز نے فانڈ کے چیک واپس بجوانے کا فیصلہ کیا ہے غریب مریضوں کے استحصال کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت نے بہاولپور کے غریب مریضوں سے مفتلات کی سہولت تک چھین لی ہے نسک زکاة آفیس کی جانت سے سیول ہسپتال سمیت تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتالوں کے لیے موجود فانڈ کی پرہمی میں گیارہ ماہ کی تاخیر کی گئی ہے جس سے غریب مفتلات کی سہولت سے بھی محروم ہو چکا ہے زکاة کی مد میں جو حکومت ہمیں پیسے دیتی ہے وہ پورا نیڈی پیشنٹ میں یوز ہوتے ہیں جو عدویات ہسپٹل میں آویلیبل نہیں ہوتی ہیں تو وہ ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں پرائیویٹ کاؤسٹ جو ہے وہ ایک لاکھ روپے ایک انجیکشن کا ہے جو کہ یہاں مریضوں کو فری آف کاؤسٹ لگنے تھے تو اس کے لیے ہم نے پیشنٹ کو بھیجا ہونے تک کو دو بھی کی لیکن وہ چیک لیپس ہونے کی وجہ سے لیٹ آنے کی وجہ سے وہ مریض اس علاق سے رہ گئے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال حاصل پور اور یزبان کے سوشل ویل فریہ ڈپارٹمنٹ کے انچارڈ کے مطابق جو فنڈ گزشتہ سال جولائے میں ملنے تھے وہ مئی دو ہزار انیس میں ملے ہیں جنہیں وقت کی کمی کے باعث کرچ نہیں کیا جا سکتا ہمیں اب دس ہماری تخیر سے وصول ہوئے ہیں اب ان کو خرچ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ان کا ٹینڈر بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کے بغیر ہم خرچ نہیں کر سکتے اور زکاة کمیٹیاں بھی غیر فعال ہو گئی ہیں اب انڈسٹک زکاة آفیسر کے مطابق گزشتہ سال سے زکاة کمیٹیوں کے ختم ہونے کی وجہ سے چیک روکے ہوئے تھے حکومتی ناہلی کے باعث وکٹوریا ہسپتال کے پینتالیس لاکھ سیول ہسپتال کے تہہتر لاکھ اور دیگر ہسپتالوں کے آج لاکھ سے زائد کی سیستاخیر کا شکار ہوئے ہیں جس کے باعث پورا سال غریب مقص علاج کے سہولت سے محروم رہے کیمرمن اکرم شاہین کے ساتھ اتھر لاشاری بہاولپور